اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدوہو نسلی اللہ حبیبی الكریم الحمدللہ منجلز بچاو تحریک کے مشاورت کے بعد اور بالخصوص حلقے یا خودپورے کے رائے دہندوں کی بڑے اصرار اور خواہش پر حلقے یا خودپورے کے تمام رائے دہندوں کی گزارش پر منجلز بچاو تحریک نے الحمدللہ ایک بہترین امیدوار جناب حمجد اللہ خان کو نامزد کیا ہے اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تکنانہ میں جو الیکشن ہو رہا تمام ہزاروں امیدوار الیکشن لڑ رہے اگر کوئی منصفہ نہ جائزہ لے ہزاروں امیدواروں کا تو خدمات کی بنیاد پہ اگر کوئی امیدوار نمبر ایک پہ ہے اور کوئی امیدوار سب سے زیادہ قوم و ملت و مظلوموں کا کام کیا بلا لحاظ و مذہب و ملت اس کا نام حمجد اللہ خان ہے میرا بولنا ضروری نہیں ہے آج کل پورا ڈیجیٹل میڈیا یوٹیوب ہے فیس بک ہے آپ جا کے دیکھو کہ حمجد اللہ خان کے خدمات کیا ہے وہ عشتہ چار سال سے پرجہ دربار میں رات کے دو بجے سے تین بجے کہیں مظلوم کو اگر کچھ کام پڑتا تو کہیں نہیں صرف اس کو یہ کی راستہ نظر آتا دارالامان اور عمجد اللہ خان الحمدللہ ہم نے ایسا امیدوار دیا یا خود پورے کو کہ یا خود پورے کا ہر راہ اندہ اندہ اوٹ دینے کے بعد اس کا سینہ دو انچ نکل کے آنا اور یہ اعلان کرنا کہ ہم نے ایسے امیدوار کو اوٹ دیا پانچ سال کے اندر تلنگانہ اسمبلی کی تاریخ لکھ دیں گے مرہوم غازی ملت محمد عمان اللہ خان کی تاریخ کو دھورا دیں گے آج بے شمار مسائل ہے حلق یا خود پورے کے بالخصوص حلق یا خود پورا ستر فیصد سلم علاقہ ہے جو حالات ہے گویشتہ پچاس سال میں امیلے امپی رہے کے بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکے انشاءاللہ آج تلنگانہ میں مسلمانوں کے بے پناہ مسائل ہے مساجد کی شہادت ہے انکونٹرا ہے بارہ پرسنٹ کا ریزرویشن ہے نائنصافیاں ہیں ایوان اسمبلی میں آپ کا امیلے جا کے کسی کیسی آر کی یا چیف منسٹر کے خصیدے پڑھنا خوالیاں پڑھنا نہ اس کے تحید کے اندر خصیدے پڑھنے کے لیے ہم نہیں بھیجتے چاہے کل جو بھی چیف منسٹر بنے تلنگانہ کے اندر گورنمنٹ بنے ہمارے امیلے کی ذمہ داری رہے گی کہ مرہوم امان اللہ خان نے جس طرح ایوان کے اندر مظلوم و غریبوں کی آواز اٹھایا حق و انصاف کی آواز اٹھایا اس طرح امجد اللہ خان بھی اپنے والد کا نام کچھ چار چان لگائے گا ہلکے چندران اٹے کا کیسا نام تھا امان اللہ خان چندران اٹھا چندران اٹھا امان اللہ خان ویسے ہی کل یا خود پرہ امجد اللہ خان اور یا خود پرہ ہو جائے گا میں حلکے میں جو بالخصوص چار پیسوں کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ گزشتہ الیکشنوں میں کام کرے بوکسنگ ریگنگ اس کے سوا ہے کہ میں حسد الدین اکبر الدین اویسی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اگر تم میں ایمان کا چالیسوں حصہ بتور خیرات و زکاة محسر ہے تو تم عمجد اللہ خان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے تمہارے امیدوار کو دزبردار کر لینا میرا تمہارے لیے یہ میسیج ہیں اگر تم میں ایمان ہے اگر حمجد اللہ خان سے بہترین تمہارا امیدوار ہے وہ قوم امیلت کی خدمت کر سکتا مظلوم غریبوں کی یا خود پورے کی تو الیکشن لڑاؤ اگر تمہارا ایمان ہے تمہارا وہ اللہ کا ڈر ہے ایمان کا چالیسوں حصہ ہے تم لوگوں میں تو ابھی بھی وقت ہے تمہارے امیدوار کو لے کے آکے وڈرا کراؤ ایک نوجوان جو کام کر رہا اس کو کام کرنے دو آج مسلمانوں کو کام کرنے کے لیے رات کے دو بجے پولی سٹیشنوں کو جانے والے کا نام امید اللہ خان ہے کوئی ایم پی ایم ایل اے کوئی نہیں آتا امان اللہ خان کی طرح اگر کوئی آتا کام کرتا رات کے دو دو بجے جنگلوں بیران جنگلوں میں گوہوں میں جا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنا اور اپنے سینوں کو پیش کرتا اگر ابھی بھی کر رہا ہوں کہ یہ تمہارا تنگ ذہن نفرت اور ملت کا نقصان مت کرو کوئی کام کرنا چاہ رہا اس کو کام کرنے دو تمہارے ہم بھی دوار کو دزباردار کرو اور ایک نوجوان کو کام کرنے دو انشاءاللہ پانچ سال میں دنیا دیکھے گی ہم جد اللہ خان کیسا کام کرتا اور امان اللہ خان کیسا کام کرے یا تھا نا ویسے انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ نشان کا الارٹ میں دھو جائے گا مندرہ دھو جائے گا تمام تحریک کے کارکنوں کو موہیبان سے سب سے یہ پدرہ بیزین بڑی اہمیت کے ہے کسی سازش کا شکار مت ہو کوئی شرکرہ تو شرکہ شکار مت ہو آپ خانون کی پامالی ہونے نہ دو خانون کے پابند رو ہم خانون کے پابند رہیں گے خانون کے مطابق الیکشن لڑیں گے امید ہے کہ الیکشن کمیشنر اور موجودہ پولیس کمیشنر الیکشن کو شاک شفاف کریں گے بوکسنگ رگگنگ کو روکیں گے اور ہر محلے میں صرف ابھی ایک منصوبہ بن رہا ہے کہ بوکسنگ کرنا رگگنگ کرنا اور الیکشن کرنا پھر انشاءاللہ ہر حالات میں ہم مقابلہ کریں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور جی جان سے محنت کر کے انشاءاللہ ہم جد اللہ خان کو اسمبلی نے بھیج رہے ہیں ہم امان اللہ خان کی آواز پہ اسمبلی کو بھیج رہے ہیں